بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کالا شاہ کالا سائمہ اکرم جودری کا نوولٹ آج اس کی آخری قسط ہے پلیٹ کی چوٹ سے موٹے گپلوں نے اپنے گلے سے ایسی شر انگیز چیخ ماری کہ کمرے میں سوئے سارے بچے ہر بڑا کر اٹھ پیٹی ایک لمحے میں یوں لگا جیسے جنگ عظیم سوہم اچانک شروع ہو گئی ہو بیڑا تر جہ تیرا بگردہ تُو نے فلان کی طرح شرموہ یا کی دھجیاں تک اڑا دیئیں بپرے سانڈ کی طرح چلانگیں مارتے پھیر رہے اب ان افلاتونوں کو کون سبھالے گا چچی کا پارہ آسمان کو چھونے لگا تھا جبکہ پورے گھر میں بچوں کے رونے سے ایک بونچال برپا ہو گیا تھا معاف کر دیار غلطی ہو گیا اب کیا ہم بڑوں کو بھی رولائے گا چنیر نے گپلوں کے آگے بقاعدہ ہاتھ جھوڑے تھے جبکہ گپلوں نے خونخار نظروں سے سب کو دیکھتے وہ اپنے گلے سے عجیب و غریب چیخیں مار کر رونے کا سلسلہ اس وقت تک جاری رکھا تھا جب تک آبدہ پروین پوپو سب سے نیچے والے کمرے سے اوپر ہامتی کامتی پہنچنے گئی تھی کیا ہو گیا میرے لال کو انہیں نے فوراں اسے اپنے کلیجے سے لگاتے محبت سے کہا آپ کے لال کے اندر جلال بھائی کی روح گھس گئی ہے شویب نے کان کھجاتے انہوں نے تسلی دی تھی بہت مخولی ہو شویب تم یہ ضرور خواب میں ڈر گیا ہوگا انہیں نے خود ہی فرض کر کے خود کو مطمئن کیا اب ذرا اس کپلو کو اٹھاؤ اور نیچے چھوڑ کر آو پرناہ اس کا باجہ بشتا رہے گا آبدہ پوپو نے ہستے ہوئے کہا تو شویب کے چہرے کا رانگ اڑ گیا جبکہ باقی سب نے اپنی ہسی کو بہمشکل دبایا تھا پوپو کیا اس انڈرٹیکر بنائیں گے آپ فوراں اس کی خوراک میں کمی کر دیں دیکھ نہیں رہی کہ ملک پہلے بہران کا شکار ہے جس طرح یہ صبح ناشتے میں پورے چار انڈے کھاتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان قریب ہمارا گھر بھی غزائی قلت کا شکار ہو جائے گا شویب نے بہمشکل گپلو کو اٹھاتے ہوئے کہا تھا اس کی سانسیں ایک منٹ میں پھول گئی تھی تم سے ایک بچہ تو سبھالانی چاہتا شادی کی تمہیں اخیر آئی ہوئے پورا گھر کیسے سبھالو گے چچی نے کٹنی سانسوں کی طرح یہ موقع ہاتھ سے نکلنے نے دیا واہ ماہ واہ بندہ کمز کم آدھی رات کو تو جھوٹ نہ بولے یہ گپلو کہاں سے انسان کا بچہ لگتا ہے وہ خاصہ تب کر بولا تھا اور پھر اپنے پاس کھڑی آبدہ کی طرح متوجہ ہو کر گویا ہوا لگتا ہے پوپو آپ کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے ہسپتال والوں نے آپ کے بیٹے کے جگہ سادہ عمر شریف بھرنے کی کوشش نہ کرو اور شرافت سے سیڑھیاں نیچے اترو انہوں نے آگے بھڑھ کر دروازہ کھولا جبکہ گپلو اب آنکھیں کھولے خاموشی سے سب کا جائزہ لینے میں مگن تھا ہائے میری ماں تیرا دل دکھانے کے سزا ملی ہے مجھے مجھے معاف کر دینا شویب کی ادھاکاری ہے روش پڑھتی سب اس کی حالت دیکھ کر ہس رہے تھے قسم سے اممہ اس پہاڑ کے نیچے سے گربچ کیا نہ تو دوبارہ ایک نیا شویب بھن کر زندگی کا آغاز کروں گا اور اپنی نئی زندگی کی بھی قدر کروں گا وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے مسلسل دہائیاں دہی رہا تھا بہت اچھا ہوا ہے اس کے ساتھ مجھے مہندی کے فنکشن میں کہہ رہا تھا اممہ تم ڈانس کرتے ہو انڈین موٹی ہتھنی بھارٹی کی طرح لگتی ہو جو ہر ناچ گانے والے پروگرام میں پہنچ جاتی ہے چچی کی بات پر چاروں بہن بھائیوں کے مو سے نکلنے والا کہہ کا بڑا جاندار تھا وہ چھوٹی کو پارلر سے لے کر شادی ہال میں پہنچا تو بارات ابھی تک نہیں پہنچی تھی بھورے رنگ کے شلوار کمیزر اوپر ویسٹ کوٹ میں آج وہ بھی معمول سے ہٹ کر بہت اچھا لگ رہا تھا سب ہی لوگوں نے اس کی تعریف کی تھی چھوٹی کو اس روپ میں دیکھ کر والدہ کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھیں بھی نم ہو رہی تھی اسے ڈریسنگوں میں پہنچا کر جب وہ ہال کے دروازے کے پانچ پہنچا تو سامنے پانچ شئے بچوں کو بھاگ کر اپنی طرف آتے دیکھ کر اس کا دل دہل سگیا جنید بھائی جنید بھائی باہر سے بھاگ کر آنے والے بچے اس کا نام پکا رہے تھے ویسے تو تم لوگ جب بھی اپنی منحوس شکلوں کے ساتھ ایسا توفانی دورہ کرتے ہو تو کوئی بہودہ ہی خبر لاتے ہو اب کیا ہوا ہے اس نے ہاتھ میں پکڑا ٹیشو ڈسپن میں چھال دیا تھا گپلو کو کوئی اگوا کر کے لے گئے آبدہ آنٹی ادھر ادھر اسے تلاش کرتی پھیر رہی ہیں سب سے بڑے بچے نے بریکنگ نیوز کے انداز میں خبر سنائی تو اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی اسی وقت وحید مراد ساحل اور شریب کے ساتھ چچی کا سب سے چھوٹا بیٹا زہیب بھی تھکے تھکے سے انداز سے اندر داخل ہوئے تھے ان سب کے چہروں پر پھیلی پریشانی اور بلزاری دوری سے آیاں تھی یہ موٹا آج اگر مل گیا نا تو میرے ہاتھوں تو مارا ہی جائے گا شریب نے ایک ہاتھ سے اپنا دوسرا بازو دباتے اپنے خطرناک ارادے ظاہر کیے ابھی تو رات سے بازو شل پڑے تھے کہ آج آبدہ پپو نے پھر امینجزی نافذ کر دی اب لول اور پھر کرٹانگیں جواب دے گئی ہیں شریب نے اسے دیکھتے وہ اپنا دکھڑا سنایا وہ لوگ دائیں بائیں کہ سب شادی ہال چیک کر آئے تھے قسم سے جنید بھائی اس سڑک پر موجود سارے ہال چیک کر لی ہیں ایک ہال میں تو ایک بزرگار نے ہمیں گالیاں تک دیر ڈالی کہ کہاں مسٹرنوں کی طرح گسی چلے آ رہے ہو ساحل کو اپنی بیزتی کا واقعہ بھی یاد آ گیا تھا خیر ایسا غلط بھی نہیں کہا جنید کی مو سے بے اختیار پسلا تھا تو انہوں نے سخت خفقی سے اسے دیکھا جس کے چہرے پر پریشانی کے بادل نمائی تھے آبدہ پوپو کا یہ بیٹا مسلسل ان سب گھر والوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا ہوا تھا آبدہ پوپو بھی دہائیاں دیتی ہوئے آگی تھے وہ خاصی حواس پاختہ تھیں چچی آپ تو اندر جائیں نا سارے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ساحل نے ہاتھ بان کر بڑی مشکل سے وہاں کھڑی آبدہ پوپو کو کہا جو عجیب سے انداز میں ساری لپٹے ہوئے تھیں تم اپنی چونچ باند ہی رکھو تم لوگوں کی غیرتیں بھی ہمیشہ غلط موقع پری جاگتی ہیں خود لمبے لمبے بال رکھے ہوئے اوپر سے سرخ رنگ کا کرتہ پہن رکھے اب ایک عورت تمہاری اممہ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ کس کی بیٹی ہے آبدہ پوپو نے ساحل کی ٹھیک تھاک طبیعت صاف کی تھی تب بھی وہ احتجاجن پاؤں پر ٹختہ آبدہ پوپو کا وائیویلہ سن کر چچی سمید اور بہت سی خواتین بھی وہاں آگی تھی پوپو کہیں گپنوں کے نام کی جائداد وغیرہ تو نہیں تھی جس کے چکر میں اسے کسی نے اگوا کر لیا شویب نے خاصی تمزیہ انداز میں تفسرہ کیا تھا نہیں بچے ایسا تو کچھ نہیں تھا بس تمہارے پوپا نے پچھلے دنوں میں نئی موٹر سائیکل خریدی تھی قسطوں پر آبدہ پوپو اس کا تن سمجھے بغیر پریشانی سے بولی اڑ کر دیکھا سفید مغلیہ ترز کی لمبی فروگ کے ساتھ چھوڑی دار پر جامہ پہنے وہ انتہائی حسین لڑکی مغلیہ دور کی کوئی شہزادی لگ رہی تھی اس کے انگلی پکڑے گبلو گبلو بڑے مزے سے بھٹا کھانے میں مگن تھا ہائے میرا بچہ آبدہ پوپو تیر کی طرح اڑ کر اپنے بیٹے کے پاس پہنچ کر اسے چوم رہی تھی جو سفید کورتے شلوار پر ویسٹ کورٹ پہنے کسی خرانٹ سے آسردان کی طرح دائیں بین دیکھ رہا تھا اس کے چہرے پر پھیلے تاثرات کو دیکھ کر شویب کے ہاتھوں میں کھجلی ہونے لگی تھی لیکن حالات سازگار نہیں تھے ارے ہوریا تم چچی بھی کسی مزائل کسی تیزی کے ساتھ اس لڑکی کے پاس پہنچی اور جھٹ سے گلے لگا لیا تم نے گبلو کو کیسے پہچانا چچی سخت حیرت سے ہوریا کا ہواس پاختہ چہرہ دیکھ رہی تھی خالہ اے بچہ کا لاپ لوگوں کے ساتھ ہمارے گھر آیا تھا نا اس لئے میں نے پہچان لیا اس نے سادگی سے وضاحت دی جبکہ جنید کو اس لڑکی کو دیکھتے کچھ غیر معمولی سے احساس ہوا نام تو اس کی منکوحہ کبھی یہی تھا بیٹا میرا لگتے جگر تمہیں آخر ملا کہاں سے عابدہ پپو نے سخت تشکرانہ نظروں سے دیکھتے اس نازک سے خوبصورت لڑکی سے پوچھا جو جنید کی پرشوک نظروں کے حسار میں سخت گھبرائی سی تھی اصل میں مین روڈ پر ایک بھٹے والے نے اسے زبردستی بٹھا رکھا تھا کیونکہ اس کے پاس پیسے نہیں تھی اور یہ تین بھٹے لے کر کھا چکا تھا ہماری گاڑی وہاں سے گزری تو میری نظر اس پر پڑی اور مجھے فوراں یاد آیا کہ یہ بچہ ہے تو کل مسرد خالہ لوگوں کے ساتھ آیا تھا اس نے آبدہ پوپو کی سوال پر سنجید کی سے بتایا کچھ ہی فاصلے پر اندر آتی اپنی ساس اور سسر کو دیکھ کر جنید کو جھٹکا لگا تھا اسے یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ساسیں بلکل ٹھیک لڑکی کو دیکھ کر بیرابت ہوئی تھی ہاں بھئی جنید دیکھ لو اپنی دلن کل گلہ کر رہے تھے نہ کہ کسی نے دکھایا تک نہیں چچی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اگر دم لڑکی کے آگے کر دیا تھا جو اتنے سارے لوگوں کی موجودگی میں سپٹا کر پلکیں بار بار چھپک رہی تھی اس کے گال شرم سے سرخ ہو رہے تھے جبکہ اس سخت حیرت اور بے اکینی سے اپنے سامنے گھڑی اس نازک سے لڑکی کو دیکھ رہا تھا جو اچانک اس کے زندگی میں شامل ہو کر اس کی آنے والی زندگی کو خوبصورت بنا گی تھی اسے کہتے ہیں پوپو کہ دینے والا جب بھی دیتا ہے دیتا چھپڑ پھار گئے شویب نے حقہ بقہ کھڑی ریشما پوپو کے پاس چاہ کر شرارت سے سرگوشی تھی جو جنیت کی دلن کو حقہ بقہ انداز میں دیکھ رہی تھی جبکہ ان کے پاس کھڑی سجل اور کامل کو بھی سکتا ہو گیا تھا واہ بھئی جنیت کی تو لوٹری نکل آئی آبدہ پوپو اپنے بیٹے کے گمشدگی کے دکھ کو بھول بھال کر ہوریا کی بلائیں لے رہی تھی جبکہ والدہ اور اس کی بہنیں ہوریا کے والدین کو اندر لے گئے تھے ویسے پوپو آپ کے ایک بیٹی کی بھی لوٹری نکل سکتی اگر آپ کے اور میری فلمی امہ کے تعلقات بہتر ہو جائیں شویب کی بات پر ریشما پوپو کو نہ چاہتے ہو بھی حسی آگئی شرم کرو اپنی ماں کو فلمی ماں کہہ رہے ریشما پوپو اس سچانک جھٹکے سے نکل کر ہوریا کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا بھاری بھرکم فریضہ بڑے بھاری دل کے ساتھ انجام دے کر آپ کچھ مطمئن تھی آپ اپنے امان سے گئیں کہ میری والدہ فلمی امہ نہیں ہے ہر جگہ ویلن کی طرح پہنچ جاتی ہیں بھڑکم مارتی ہیں دو دلوں کو ملاتی ہیں اور بھارتی کی طرح مٹکتی ہیں اور معصوم سے ابباجی کے ساتھ ابھی تک رومنٹک ڈائلاغ مارتی ہیں شویب کی بات پر کھل کھلا کر اسی ویسے زبان کے دھار جتنی بھی لمبی ہو لیکن دل کی اچھی ہے تمہاری فلمی امہ ان کے بعد پر شویب کو سو وات کا کرنٹ لگا اس نے دو تین دفعہ اپنے سار کو جھٹکا دیا خوش میں آنے کے بعد اس نے جنید کو دیکھا جو انتہائی پرشوک انداز سے ہوریا کو آبدہ پوپو کے ساتھ گفتگو کرتے دیکھنے میں مگن تھا اور اسے بھارات کی دور سے آنے اور بینٹ باجوں کی آوازیں تک سنائی نہیں دے رہی تھی خیر سے بھابی صاحبہ پاپ نے کیسے پہچانا ہمارے گپلو کو شویب چھلانگ مار کر ان خواتین کے پاس پہنچا اصل میں کل اس بچے کو کسی نے میری گود میں بٹھا دیا تھا ابھی تک میری ٹانگوں میں درد ہے اس لیے اس کی شکل یاد رہ گی ہوریا کے معصومانہ انداز سے دی کہ وضاحت پر سب سے بلند کہکا جنید کا تھا ہوریا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور فوراں شرما کر آنکھیں جھکا دی بھائی صاحب میری تمام ترہم دلدیاں آپ کے ساتھ ہیں پہلی ملاقات اور وہ بھی اتنے بھاری بھرکم ظالم سماجوں کے ساتھ شویب نے اس کے کندے پر ہاتھ رکھ کے شرارت سے آنکھ دبا کر تسلی دی جنید نے اسے مصنوعی گھوری دی تھی جنید صاحب اگر خوش کی دنیا میں آ جائیں تو بارات کے بینڈ باجے ہال کے باہر تک پہنچ چکے ہیں شویب کے بعد پر ہر بڑھا کر باہر کی طرف لپکا اور وحید مراد کے ہاتھوں میں پھولوں کے ہار میں سے ایک کلی نکال کر اتنے سارے لوگوں کے موجودکے میں اپنی بیگم کی طرف بڑھائی ابھی تو مو دکھائی میں یہی محصر ہے باقی پھر دیکھیں گے وہ انتہائی پورے اعتماد انداز سے بڑی اجلت بھرے انداز میں گویا ہوا ہوریا کے چہرے پر شرم اور محبت کے بڑے خوبصورت رنگ پھیلے تھے یار یہ بھابی کو تارنے کا فریضہ پھر انجام دے لینا ہوریا بھی بساختہ ہستی ہائے میرا گپلو آبدہ پوپو کا بیٹا بھارات کے پر پھینکے جانے والے پیسوں کی لوٹ مار کے لیے اپنی ماں کو جھکمہ دے کر ایک تفہہ پھر غائب ہو چکا تھا ان کی آواز پر جنید اور شویب دونوں پریشانی سے تھٹکے اور مڑ کر دیکھا شویب ذرا دیکھنا گپلو کو پھر غائب ہو گیا انہیں نے ساری کو چادر کی طرح لپیٹتے و پریشانی میں ڈوبتے لہجے میں کہا نہیں ہال سے باہر جاتے شویب نے آبدہ پوپو کی فرمائش پر دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ کر بلان دواز میں چیخ ماری اوف فلمی ماں کا فلمی بیٹا پتہ نہیں میری زندگی کیسے گزرے گی کومل نے ہستے ہو چچی کے کندے سے سر ٹکا دیا جو صبح سے کومل کو بہانے بہانے سے پیار کر دی تھی آج اس نوولٹ کی آخری قص تھی اور مجھے کافی مزہیہ سے لگا تھا اس لئے میں نے ریکارڈ کیا اور اپنے فیڈبیک سے آپ لوگ ضرور اگاہ کیجئے امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا اس میں ایک ورڈ ہے ڈالی باندرہ وہ لکھاوے ایسا ہی تھا مجھے اتنی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے کہ ان کا اصل نام کیا ہے تو وہ رنجنا نے بتایا کہ وہ ڈالی بندرہ ہیں باندرہ نہیں بندرہ ہیں تو اس کی میں کریکشن کر رہی ہوں اور تھینکیو رنجنا آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے میرے کریکشن کر دی تھی اس کے ساتھ ہی اگلے نوول یا نوولٹ میں ملیں گے اور اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ